اسلام علیکم and welcome to my channel اس ویڈیو کے اندر ہم ہومنگ برڈ الگریتم کے بارے میں بات کریں گے ہومنگ برڈ ایک ایسا الگریتم ہے جس کے بارے میں زیادہ تر یہ کہا جاتا ہے کہ جب بھی کوئی انسان گوگل کے سرچ انجن میں کوئی بھی چیز سرچ کرے تو اس کو بہتر سے بہتر اور بالکل صحیح ریزالٹس دکھائے جائیں تاہم کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس کا مین مقصد موبائل ڈیوائسز کے اوپر اچھے ریزالٹس جو سرچ ریزالٹس ہوتے ہیں ان کو دکھایا جائے اس کے لئے اس کو بنایا گیا ہومنگ برڈ کو گوگل سرچ انجن الگریتم کی مین اپ ڈیٹ بھی کہا جاتا ہے جس کو دوہزار تیرہ کے اندر مطارف کروایا گیا ہے اس اپ ڈیٹ کا ایک اور اہم کام یہ ہے کہ کوئی بھی سرچر جب کوئی ایسی کوئری سرچ کرتا ہے یا ایسا کی ورڈ لکھتا ہے جو بالکل کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے کوئی خاص سمجھ نہیں آ رہا ہوتا تو جیسے ہی مثال کے طور پر کوئی لانگ ٹیل کی ورڈ ہے کسی نے بہت لمبا لکھ دیا اور گوگل کے اندر سرچ کیا تو ایسی چیز کو اس الگریتم نے سمجھنا ہوتا ہے اور اس کے مطابق آپ کو سرچ ریزالٹ آپ کی سکرین کیو پر شوک کرنے ہوتے ہیں اکثر لوگ کچھ ایسی چیزیں بھی لکھ کے سرچ کر دیتے ہیں جن کا کوئی معنی نہیں بنتا کوئی مطلب نہیں ہوتا لیکن یہ الگریتم کیا کرتا ہے کہ اس کے اندر جو چیزیں جو لکھی گئی ہیں اس کے مطابق اس نے اس ریزالٹ کو شو کرنا ہوتا ہے اور انڈرسٹینڈ کرنا ہوتا ہے کہ ایک سرچر یا کوئی بھی بندہ جو چیز سرچ کر رہا ہے اس کی انٹینٹ کیا ہے اس کی نیڈ کیا ہے اس کے مطابق اس کو صحیح سے صحیح ریزالٹ شو کروایا جائے اس لئے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہمار برڈ جو اپٹیٹ ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ کسی بھی سرچ کرنے والے کو ایک اچھا سرچ ریزالٹ دکھایا جائے تاکہ اس کی نیڈ اور اس کی انٹینٹ اچھے طریقے سے سیٹسفائیڈ ہو سکے اب ہم بات کرتے ہیں کہ گوگل کا ہمار برڈ ایسی او کے لئے کیوں ضروری ہے جیسے کہ ہم آر ای ڈی اس چیز کو ڈسکاس کر چکے ہیں کہ ہمار برڈ کا ڈائریکٹ واسطہ سرچ انجن کے اندر لکھے جانے والے کیورڈز کو سمجھنا ہے اور اگر کوئی سرچر کمپلیکیٹڈ لانگ ٹیل یا پھر پورا فکرہ لکھ کر سرچ کرتا ہے تو اس کو ایک اچھا سرچ ریزالٹ لکھانا ہے لہٰذا ایک سرچ انجن اپٹیمائزیشن والے ایکسپارٹ کو اس کی بہتر انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے اور پتہ ہونا چاہیے کہ ہمار برڈ کا کیا مطلب ہے اب آپ اپنے بلاگ کے اوپر کونٹینٹ لکھتے ہیں تو آپ کا کونٹینٹ اتنا کمپریہنسیو اور اتنا یونیک اور اتنا بہترین ہونا چاہیے کہ وہ کوئی بھی سرچر جو بھی اس کی ورڈ کے مطابق جس کے مطابق آپ نے کونٹینٹ لکھا ہے اس کو دیکھنے کے بعد وہ مکمل طور پر سیٹسفائیڈ ہو سکے اور گوگل ہومنگ برڈ الگورتم کے مطابق ہو تاکہ سرچ ریزالٹ میں آپ کو پہلے نمبر پر شو کروایا جائے آپ کا کونٹینٹ اتنا اچھا ہونا چاہیے کہ کوئی بھی سرچ کرنے والا جب اس کی اوپر جائے تو اس کی انٹینٹ اس کی نیڈ پوری ہو سکے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ایسی او کے اندر آپ کو کیسے ہلپ کر سکتا ہے فرس کریں ایک سرچر یا ایک یوزر گوگل کے اندر ایک لانگ ٹیل کی ورڈ لکھتا ہے مثلا وہ لکھتا ہے کہ بیسٹ شاپ ان فیصلہ باد کوئی بھی ارگے لکھتا ہے کوئی لمبا سا کی ورڈ لکھتا ہے اور آپ نے دیکھا کہ آپ کی ویب سائٹ کے اوپر بھی ایک ایسا کی ورڈ ہے جس نے مطلب جو سرچر کی نیڈ کے مطابق ہے یا اس کے ٹائٹل کے مطابق ہے اب آپ کا کونٹینٹ سیم اس طرح کا ہونا چاہیے جیسے کہ آپ کا کوئی بھی یوزر جس کے لئے آپ نے ویب پیج بنایا ہے اس کی انٹینٹ کے مطابق ہو نگ برڈ آپ کے ویب پیج کو دیکھے گا کہ یہ ایسا پیج ہے جس کی اوپر ایسا کونٹینٹ ہے جو اس سرچ کرنے والی کی انٹینٹ کے مطابق ہے اور اتنا کمپریینسیو ہے کہ اس سرچر کی انٹینٹ کو یا اس کی نیڈ کو یہ فلفل کر سکتا ہے تو وہ آپ کا پیج سب سے پہلے شو کروائے گا لہٰذا آپ کو اپنا پیج بلڈ کرتے ہوئے یا اپنا ویب پیج جو بھی آپ کونٹینٹ لکھ رہے ہیں اس کے اندر اتنی ڈیپتھ ہونی چاہیے کہ کوئی بھی سرچر اس کو اگر وزٹ کرے تو اس کی نیڈ پوری ہونی چاہیے اور اتنی مطلب وہ اس کی نیڈ پوری ہو کہ اس کو کسی اور ویب پیج کی اوپر یا کسی اور سرچنجن کے اندر جاننے کی ضرورت ہی نہ پڑے اور وہ آپ کے کونٹینٹ صحیح اتنا سیٹسفائیڈ ہو جائے کہ اس کا جو بھی سوال تھا یا جو بھی اس کا ایشو تھا وہ سالو ہو جائے آنے والی ویڈیوز کے اندر ہم گوگل کے دوسرے آلگورثمز کے بارے میں بات کریں گے جو بہت ضروری ہیں اور اگر آپ ایسی او یا ویب سائٹ بنا رہے ہیں ویب سائٹ پہ کام کرتے ہیں تو آپ کو ان کا پتا ہونا بہت ضروری ہے تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر تب تک کے لئے اللہ حافظ